محترم جناب حسن بخاری صاحب اوصلو اسلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویپ سائید پر ہمیں یاد فرمایا آپ کے دو سوال موصل ہوئے اس کا مختصر جواب آدھی پہلے تو آپ نے یہ پوچھا کہ ابو حریرہ کے معنی کیا اصل میں عربی میں حریرہ بلی کو کہتے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بلی پالتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرچ ملاقات ہوئی تو ان کی آس تین میں سے بلی برامت ہوئی تو اس لئے حضور علیہ السلام کی کنیت یہ رکھی ابو حریرہ یعنی بلی والے ابو سے کہیں آپ کو یہ مخالطہ ہوا ہو کہ حضور نے یہ فرما دیا بلی کا باپ پیسہ نہیں بلکہ یہ ابو کبھی کبھی صاحب کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے کسی کنیت ہو ابو نور تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہوگا نور کا باپ بلکہ نور والا تو حضرت ابو حریرہ بلی سے محبت کرتے اور بلی پالتے اس لئے ان کا نام یعنی ان کی کنیت جو ہے وہ ابو حریرہ پڑ گئی اب سماؤ رجال کے ماہرین لکھا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا اصلی نام حضرت عبد الرحمن ہے اور کنیت ان کی ابو حریرہ دوسری پھر ایک بات آپ نے یہ پوچھی جو بڑی طویل حدیث کا آپ نے حوالہ دیا کہ برائے کرم بخاری شریف کے حدیث نمبر ایک تین آٹھ نو کی وضاحت فرمائیے یہ دیکھی بخاری شریف ہمارے سامنے ہے اس تمام تر گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خدمت میں آئیں اور انہوں نے اپنے باغ فدق کا مطالبہ کیا کہ یہ باغ فدق ہمارے والد ماجد کا ہے اور ہمیں اس میں سے حصہ دیا جائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا دیکھئے خود حدیث میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جانب سے کچھ نہیں کہا بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری کوئی ذراست نہیں جو مال ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اسی مال سے کھاتی تھی اور خدا کی قسم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا صدقے میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا اور یہ اسی حالت میں رہے گا اب مجھے بتائی اس پر کیا اعتراض واقع ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب مطالبہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے فعل سے انہیں آغا فرما دیا اور پوری بیٹیل سے جو یہ ترشو ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کچھ حضرت ابو بکر صدیق سے ناناز رہی اور ان سے انہوں نے ساری زندگی گفتگ نہیں کی یہ تو ایک حدیث میں آپ نے پڑھ لیا باقی اور روایتوں کون جو ان سے متعلق اگر آپ پڑھیں تو آپ کو وضاحت کے ساتھ ملے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت اسمہ جب حضرت فاطمہ بیمار رہی تو مکمل ان کی تیمارداری کرتی رہی ان کے وسان شریف تک ان کی پوری خدمت حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیہ نے کی مجھے بتائیے اگر ابو بکر صدیق کو ان میں کوئی جنٹھن جاتی تو قبیدی حضرت ابو بکر صدیق کے اہلیہ ان کی تیمارداری نہ کرتی پھر آپ اسی حدیث کو آخر میں پڑھئے کہ بالآخر اس حدیث کا این اس پر ہے یا نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر توبہ کر لی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور اپنے اس معاملہ سے رجوع کر لیا زیادہ سے زیادہ اس میں یہ بات آپ کو ملے گی کہ دوسروں کی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھ مہینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر حضرت علی کا بیعت کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارا معاملہ بحضب ہو گیا اور ختم ہو گیا اور بہامی رنجی ساری ختم ہو گئی جبکہ ہماری یہاں کتابوں میں ایسی روایتیں کئی ملتی ہیں کہ جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اعلان خلافت ہوا تو فیل فور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور اس حدیث میں بھی تمام دونوں بذرگوں میں دیکھی ہے سلو سفائی کا اشارہ بھی ہمیں ملتا ہے اور یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی پوری حدیث اگر آپ تفصیل سے پڑھیں تو اس کے آخری حصے سے سارا نتیجہ نکلتا ہے اور ان کے بہامی محبت و شبطت کا مضمون نکالنے میں کوئی مسلمان بھی آر محسوس نہیں کرے گا اگر آپ اس حدیث کا آخری حصہ پڑھ لیں آپ کی یاد فرمانے ہیں دع روی فرمانے ہیں آپ کی س八 или س ای معنی ہے آپ کی سات شکریہ میں نے آپ کی سات فرمانے ہیں آپ کی سات فرمانے ہیں